موسیقی تھانا راجہ جنگ پھولیس نے دو دوستوں کے اندھے قتل میں ملابس ایک مشروف ملزم کو حراست ملے لیا انیس چولائی کی رات راؤ خان والا کے رہائشی اللہ وسائیہ مسیح کا بیٹا مبشر لا پتہ ہوا جس کے اقواہ کا فوری مقدمات درش کیا گیا بائیس علائے کو مبشر کی دیڈ بوڈی خانہ بسی ایر پور زلا اکارا کے علاقہ بی ایس لنک نہر سے پولیس کو ملی مقتول مبشر کے والد اللہ وسائیہ نے مبشر کے دوست ادم مسیح سے گزشتہ رات اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ کس کی اور پھر صبح ادم مسیح کی بھی دیڈ بوڈی راؤ خان وال سے ملی جس کو فائر مار کر قتل کیا گیا واقعی کی اطلاع پا کر ایس پی انیریسٹرییشن اے ایس پی صدرس میں پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور حالات و واقعات کا جائزہ لیا جائے واقعی سے شواہد اکرٹھے کرنے کے لیے فورنزک ٹیمو اور ٹرائم سینڈ یونٹ کو تلف کیا گیا پولیس ٹیمو نے دونوں دوستوں کی قتل میں روز ایک مجتبہ ملچن کا حداست نے لے لیا ہے جس سے تفتیش جاری ہے وزارت مذہبی امور حقومت پاکستان اسلام آباد اقلیت اور مسیحیوں کو جمالی امداد اور سکولرشپ دے رہی ہے عرصہ ایک سال بعد کیا یہ اقلیتوں سے مزاق اور پریشان کرنا نہیں ہے عوام شکایت سامنے یہ رہی ہے اتنی لوگوں کو امداد اور پیسے نہ ہوتی ہیں جتنا مشکل طریقہ بنا دیا گیا ہے تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے بینک اکانٹ اوپن کروانے اور بینکوں کی چکر اتنی امداد نہ ہوتی ہے جتنا بینک کاٹ لیتے ہیں اور چکر پہ چکر اور کچھ لوگوں کے آنے جانے پہ ٹرانسپورٹ کرایا پہ کھرش ہو جاتے ہیں یہ اقلیتوں کے ساتھ نہ صرف مزاق ہے پریشان کیا جا رہا ہے گریب اور مفتریک لوگ کیسے روز روز بینکوں کے چکر لگائیں اس کو پہلے والے طریقے پہ وزارتی مذہبی امور اور ذمہ دارد مذہب ثانی گور کریں پچھلی حکومتوں سے جو چلا آ رہا تھا یہ طریقہ امدان خان صاحب طریقہ انصاف کے دور حکومت میں ہوا جو اقلیتوں کو پریشان کرنا اور ایک مزاق ہے بگتا ہے اتنا مشکل طریقہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اقلیت اور مسیحیوں کے بچے سہولت سے مفید نہ ہو سکیں شاید اس لیے اتنا مشکل طریقہ کار بنایا گیا باقی اگر حکومتی ذمہ داری چاہیں تو ہم تفصیل سے روشنے ڈال کے بیان کر سکتے ہیں یہ طریقہ کار امداد کے نام پر اقلیتوں کو صرف پریشان کرنا ہے عوامی نمائندہ وہ ہے جو عوام کے حقوق اور آسان سہولت دلوانے کی طرف حکومت کو مکوچہ کرے باقی مستحق عوام کے حق کی بات کرنا اپنا فرض جانتا ہوں ایدوالعظہ کے موقع پر کورٹ حدو میں مثالی اور بہترینی سفائی کا انتظام کرنے پر مینسپل کمیٹی کی سی بی اے یونائٹی لیبر یونین کے زیر احتمام بلدیا کورٹ حدو میں ایک پروکار تقریب کا انقاط کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی انجمن تاجران تاجر اتحاد صدر و سابق صدر پریس کلپ محمد عثمان شیخ تھے جبکہ مہمانان عزاز تحصیل مینسپل آفیسر محمد طہا حسین اور حسنین خان تھے اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے عثمان شیخ نے کہا ہے کہ ویسے تو کورٹ حدو شہر میں صفائی کے حالات انتہائی مقدوش ہیں جس کی بڑی وجہات سٹاف کی انتہائی کمی سفید پوش ملازمین کا کام نہ کرنا عبادی میں ہوشربائی زعفہ شہر کے بے ترپی بور بے ہونگم پھلاو سیوری سسٹم کا ناکھونیا ریٹائیڈ ہونے والے ملازمین کی جگہ نئی بھرتی نہ ہونے وغیرہ شامل ہیں لیکن اس مرتبہ عیدالعظہ کے موقع پر ریکارڈر کا بے تاریف صفائی دیکھنے میں آئے گلی محلوں اور سڑکیں جو جانور کے علائشوں سے آٹ جاتے تھے بدبو اور گندگی کے باعث گزرنا محال ہوتا تھا لیکن اس مرتبہ صورتحال بلکل مختلف تھی بہتریت حکمت اعملی اپناتے ہوئی شہر کو مختلف سیکٹرز میں تقسیم کر کے ترنو علائشیں پوری اٹھا کر ریکارڈ قائم کیا گیا جس پر سینٹری ورکرز سے لے کر درو کا سپر وائز سینٹری انسپیکٹر ٹی اوز خاص کر ایڈنسٹریٹر سبلائی کے مستحق ہیں اس بارے میوسیپل ٹیمیٹر کی سی بی اے لیبر یونین نے بلدیا کوٹ ادو میں اپنے ورکرز کی حوصلہ افزائی کی یہ جو تقریب میں نقید ہی مقابلی ستائش ہے اس موقع پر مہمانے خصوصی اور آفیسرز نے سینٹری ورکرز کو کیش پرائز چیل اور توفیا تقسیم اور انعامات دیے گئے سیکٹری میں ترو کا وقت املاک بورڈ اور کرتار کوئر کے چیف ایگزیکٹیف افسر رانہ شاہد کو کرپشن کے انظامات کے تحت اہدے سے ہاتھا دیا گیا پر تار تو منصورے میں بڑے پیمانے پر مالک بے ذابطگیہ کا انکشاہ منظر عام پر آیا ہے بتایا گیا ہے کہ رانہ شاہد نے ایک خاتون کو ایک لاکھ چودہ ہزار روپے تنخواہ پر پبلک میریشنز آفسر کے اہدے پر ملازمتی تھی تاہم وہ خاتون پر ملازمت پر نہیں آئی مگر رانہ شاہد اس کی تنخواہ بینک سے نکلواتے رہے ہیں رانہ شاہد نے کبھی آفسر نہ آنے والی اس خاتون کی تنخواہ کے مد میں لاکھوں روپے ہتھے آئے اس فروڈ پر پروجیکٹ سے رابستہ پندرہ افراد نے آواز اٹھائی جنہیں رانہ شاہد نے آفسر سے نکال دیا تھا یہ پورٹ کے مطابق اس کے علاوہ سے خیاب کیوں کی طرف سے جگچندہ دیا چاہتا ہے اس میں بھی خود پر کا انکشاف ہوا ہے اور اس کی تحقیقات کی شارہ ہیں فیصلہ باد میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں ملاسمین کی تنخواہوں کا مسئلہ حل نہ ہو سکا ملاسمین نے تنخواہ تاخیر سننے کے باعث ایک بھائی پھر سے کام چھوڑ کر ہرطال کا اعلان کر دیا تفصیلات کا مطابق فیصلہ باد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں سینٹری ورکرس کی تنخواہوں کا مسئلہ مستقیل طور پر حل نہیں ہو سکا سینٹری ورکرس کی جانب سے تنخواہ تاخیر سننے کے باعث دوبارہ سے کام چھوڑ گیا ملازمین کا کہنا تھا کہ تاکھیر سے تنخواہیں ملنے کے باعث ملازمین کو ہر ماہ ہزاروں روپے کا نقصان ہوتا ہے ملازمین کے مطابق انہوں نے ایک ساتھ اور ضروریات زندگی کی مختلف اشیاء اور کرسے حاصل کو رکھے ہیں جب تنخواہیں تاکھیر سے ملتی ہیں ایک ساتھ کی شرح صورت میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کے بعد ملازمین کو مخانہ ہزاروں روپے زائد ادا کرنا پڑتا ہے ایف ڈبلی ایم سی کے سینٹی ورکرز کا کہنا ہے کہ اگر دنخواہ کا مسئلہ مستقل طور پر حل نہ کیا گیا گیرمائنا مدد کے لیے کام چھوڑ ہرٹال کریں گے بھارت سے پاکستان آنے والے مسافروں کو کرونا سے متعلق سبھنگرانی کا فیصلہ کیا گیا ہے وزارت سیحت نے ڈائیڈیکٹریٹ آف ہیلس سروسز کو ہدایات جاری کر دی وزیر سیحت عبدالقاد ایپٹرن نے بھارت کے ساتھ تمام داخلی راستوں کی سکھنگرانی کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں کرونا کی سب ویرینڈ اور مکرون کی کیسز میں اچانک اصلافہ ہوا ہے عبدالقاد ایپٹرن کا کہنے تھا کہ وزارت بورڈر اور کرتار پر سکھنگرانی کا فیصلہ کیا گیا انہوں نے مزید کہا ہے کہ بھارت سے آنے وزارت مسافر کی ہواییٹوں پر بھی سکھنگرانی ہوگی